آپ سمجھے کہ میں تو میں وسیعت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے پر کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا تقوی اختیار کرنا کوشیس رہنا ہمیشہ کہ کہیں اللہ نراز نہ ہو جائے تقوی کی اگر بالکل آپ عوامی لحاظ سے ڈیفینیشن پوچھیں کہ جو ہر انسان کو پتا ہونا چاہیے وہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نراز نہ ہو جائے دیکھیں آپ کا ریلیشنشپ ہوتا ہے نا ماں باپ کے ساتھ اب آپ کی والدہ سے بہت محبت ہے تو آپ ہمیشہ کوشیس رہیں گے کہیں یار ایسا نہ ہو یہ والی بات بری لگ جائے اگر آپ کو لگے میری والی بات بری لگ گئی تو آپ کیا کریں گے خود ہی بول دیں گے اگر برا لگا ہوتا ہم آفی جاتا ہوں اچھا اگر آپ کے اور ریلیشنشپ سے ہیں آپ کو پتا ہو یہ چیز کو پسند نہیں ہے چلے اگر حلال بھی ہے یہ سینڈ اس کو پسند نہیں ہے یہ کھانا پسند نہیں ہے یہ کھانا پسند نہیں ہے یہ کہیں اللہ کہتا ہے میرے بارے میں تقوی اختیار کرو کہ اپنی پوری چوبیس گھنٹے کی زندگی کے اندر کہ میرے یہ عادت تو بری نہیں لگ گئی اللہ تعالی اس چیز سے دن راز نہیں ہو گیا میرا یہ والا جملہ تو خراب نہیں تھا میری یہ عدت اکبر والی تو نہیں تھی میرا یہ مزاق جو تھا وہ غلط تو نہیں تھا یہ بات کہیں جھوٹ تو نہیں ہو گئی کہیں میری نماز زائیں تو نہیں ہو گئی کہیں میرا وجود زائیں تو نہیں ہو گیا کہیں میری صدقات زائیں تو نہیں یہ لاؤس کا جو فیر ہے نا یہ تقوی ایسا ہے اور سب سے بڑا فیر ہے اس میں کہے اللہ مجھے نہ چھوڑ دے اللہ مجھ سے نراز نہ ہو جائے یہ تقوی آپ سم کہہ رہے ہیں یہ تقوی بلٹ کرو اتنے کوشیوس ہو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ناپسند ہو تم اس سے دور دور رہو یہ تقوی بچ کے رہنا ان چیزیں خوف کھانا